اس زمانے میں سفر سے واپسی کیے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو یہ نہیں بتا پاتے تھے گھر والوں کہ ہم کس وقت آ رہے ہیں تو گھر والوں کو پہلے سے کوئی خبر نہیں ہو پاتی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کوئی شخص رات کو نہ آئے سفر سے واپس ہو رہا ہے تو سفر سے واپسی کے وقت رات کو آ کر کے دروازہ کھٹ کھٹائے اندر سے لوگ دروازہ کھولیں تو سفر سے واپسی رات کے وقت میں نہ کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور آپ خود بھی ویسا نہیں کرتے اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ زبر سے آ رہے ہیں تو مدینے سے باہر ہی رات کو پڑاؤ کر کے صبح صبح مدینے میں داخل ہوتے تھے صبح صبح اپنے گھروں کو جاتے تھے اور رات کے وقت میں گھر نہیں آتے تھے اور آپ نے اس سے منع کر دیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ گھر والوں کو پتا نہیں ہے گھر والے جاندے نہیں ہیں اچانک رات کو جا کر کے دروازے کو کھٹ کھٹ آئیں گے تو اندر بیوی زائد سی بات ہے کہ جب شوہر گھر پہ موجود نہ ہو سفر پہ ہو تو بیویاں بن سمر کے نہیں رہا کرتی تھی کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بنتی ہیں سمرتی ہیں اور زینت اختیار کرتی ہیں جب شوہری گھر پہ نہ ہو تو وہ زینت اختیار نہیں کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی اچانک گھر پہ مجھ جایا کرو ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینوہو ونستغفیرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یهدہ اللہ فلا مضللہ ومن یدلہ فلا هدیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا انتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعده ان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلو اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتوها وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالة وکل ضلالت فی النار محترم بھائیو اور معزز خواتین ابھی حجاج کی واپسی ہو رہی ہے جو لوگ بھی اس سال بیت اللہ کے حج کے لیے کہے ہوئے تھے اب ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حجاج کی واپسی کی مناسبت سے چند جو دینی مسائل ہیں اس سے تعلق رکھنے والے چند مسائل اسی کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے سب سے پہلی بات حج سے واپسی یہ سفر سے واپسی ہوتی ہے حج کے لیے آدمی جب جاتا ہے تو سفر پہ جاتا ہے حج سے جب واپسی ہو رہی ہے تو سفر سے واپسی ہو رہی ہے اپنے گھر کو واپس آ رہا ہے تو حج پر جاتے ہوئے بھی اور حج سے واپسی کے وقت بھی وہ سارے احکام جو سفر سے متعلق ہوتے ہیں وہ سارے احکام ان کے اوپر نافذ ہوتے ہیں یعنی ان کو ان سارے احکام کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو سفر سے متعلق اسلام میں آداب ذکر کیے گئے ہیں بتائے گئے ہیں اس کی انہیں پابندی کرنی ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جب حاجی سفر کر کے واپس آتا ہے تو اس کے تعلق سے ان کے یہاں ان کے استقبال کی تیاری سے لے کر کے اور بھی بہت سی چیزیں جو ان کی سفر سے جوڑی ہوئی چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں یہاں پر میں اصل اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حجاج کی سفر سے واپسی ہوتی ہے تو گھر والے استقبال کے لیے جاتے ہیں جیسے جب ان کا جانے کا ٹائم ہوتا ہے جب سفر کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے لیے جاتے ہوئے انہیں سیاف کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ائرپورٹ تک یا جہاں بھی انہیں کو جو ہے سیاف کر کے آنا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ جاتے ہیں ساتھ میں ویسے ہی واپسی کے وقت تک ہی استقبال کے لیے جسے دوسرے الفاظ میں آج کی زبان میں آپ یہ کہیں سکتے ہیں انہیں ریسیو کرنے کے لیے ائرپورٹ جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں ریسیو کر کے لے کے آتے ہیں اسے استقبال حجاج کہا جاتا ہے یعنی حاجی کا استقبال کرنا تو کسی بھی شخص کا جو سفر سے آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے جانا اس کو ریسیو کرنے کے لیے جانا شریعت میں یہ چیز منع نہیں کی گئی ہے بلکہ اس سے جائز قرار دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگ جب سفر سے آتے تھے اور معلوم ہو جاتا تھا تو آگے بڑھ کر کے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے آگے بڑھ کر کے ان کو ریسیو کرتے تھے وہ زمانہ تو خیر موبائل کا زمانہ نہیں تھا ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ پہلے سے ہی بتا دیں کہ ہم کس وقت پہنچ رہے ہیں یا ہماری فلائٹ کپ پہنچ رہی ہے یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں لیکن جب قریب پہنچ جاتے تھے اور معلومات ہو جاتی تھی تو آگے بڑھ کر کے استقبال کرتے تھے خاص طریقے سے بچے بڑی خواہش رکھتے ہیں ایسے موقع پر وہ جانا چاہتے کہ ہم جائیں گے اور جا کر کے ان کو استقبال کر کے ریسیو کر کے لے کے آئیں گے خواہش ہوتی ہے بچوں کی یہ خوشی ہوتی ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں جائیں خاص طریقے سے بچے جن کے لیے خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو لے کر کے جائیں وہ جا کر کے حاجی کا استقبال کریں انہیں ریسیو کریں انہیں لے کر کے آئیں کوئی ایسی پابندی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آپ آتے تھے تو ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب آپ سفر سے آتے تو سفر سے آتے وقت میں آپ کے گھر کے جو بچے ہوتے تھے آپ کے گھر کے وہ بچے آگے بڑھ کر کے جاتے تھے آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے میں چند بچوں کا نام ذکر کر رہا ہوں جو صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے آپ کی حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے ابھی بچے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے ابھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو ہے بچے تھے تو ایسا کئی مرتبہ ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ہم گئے استقبال کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا بچوں کو تو بچوں کو جو ہے فوراں اٹھایا اور اپنی سواری پر ایک کو آگے اور ایک کو پیچھے بیٹھایا اور اپنی سواری پر بیٹھا کر کے ان کو ساتھ لے کر کے آئے تو یہ طریقہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ گھر کے لوگ خاص طریقے سے اور اس میں بھی گھر کے لوگوں میں بچے جن کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کسی مسلم کے دل میں مسلمان کے دل میں خوشی کی جذبات پیدا کر دینا ایسا کام کرنے جس سے وہ خوش ہو جائے اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی چیز جو کی جائز بھی ہو تو اسلام اس کو بہت پسند کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی ہے تو اگر گھر کے لوگ جاتے ہیں میرے بھائیوں انہیں جو ہے ریسیو کرنے کے لیے اور ریسیو کر کے گھر لے کر کے آتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پورا خیال رکھا جائے جہاں بھی جاتے ہیں اگر ائرپورٹ جا رہے ہیں ریلویش ٹیشن جاتے ہیں جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں انہیں ریسیو کرنے کے لیے تو وہاں کے جو رول ریگولیشن ہوں اسے فالو کیا جائے اور جو بھی اس سلسلے میں نظام بنایا گیا ہے اور جو بھی ہماری بہتری کے لیے ہی یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور یہ ترتیب رکھی جاتی ہے جو ترتیب بنائی گئی ہو ان سب کو جو ہے فالو کرنا چاہیے اسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے سسٹم تو سسٹم کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے اس کے خلاف جائیں گے تو سب کو پریشانی ہوتی ہے آنے والے حجاج کو بھی ہوگی اور اسی طریقے سے ریسیو کرنے والے لوگوں کو بھی ہوگی تو اس سے ہمیں پچنا چاہیے اور سسٹم کو فالو کرتے ہوئے لوگ گھر سے جائیں اور استقبال کر کے گھر لے کر کے آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں یہ پہلا مسئلہ تھا اس کو استقبال حجاج کہتے ہیں یعنی حاجی کو ریسیو کرنا انہیں ریسیو کر کے گھر لے کر کے آنا کوئی حرج کی بات نہیں ایک دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آجدے تھے تو پہلے آپ مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں آ کر کے آپ دو رکعت نماز عدا کیا کرتے تھے اسے سفر سے واپسی کی دو رکعت کہا جاتا تھا یہ آپ کا طریقہ تھا کہ سفر سے واپسی کے وقت مسجد میں آ جاتے اور مسجد میں آ کر کے دو رکعت نماز عدا کرتے تھے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گھر کے لوگوں کو علم ہو جائے گھر کے لوگوں جان جائیں کہ آپ آ گئے ہیں تو گھر میں آپ کے جو ہے آنے کی خبر سن کر کے گھر کے اندر جو ترتیب اور جو ہے جو چیزیں جو ہے آپ کے استقبال کے لیے کی جا سکتی ہیں اس کا گھر کے اندر احتمام کر لیا جائے انتظام کر لیا جائے اور تب تک آپ مسجد میں آ کر کے دو رکعت نماز عدا کیا کرتے تھے مسجد میں جب بھی داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کا طریقہ بھی ہے تو آپ دو رکعت نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں سفر سے واپسی کیے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو یہ نہیں بتا پاتے تھے گھر والوں کہ ہم کس وقت آ رہے ہیں تو گھر والوں کو پہلے سے کوئی خبر نہیں ہو پاتی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کوئی شخص رات کو نہ آئے سفر سے واپس ہو رہا ہے تو سفر سے واپسی کے وقت رات کو آ کر کے دروازہ کھٹ کھٹائے اندر سے لوگ دروازہ کھولیں تو سفر سے واپسی رات کے وقت میں نہ کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور آپ خود بھی ایسا نہیں کرتے تھے اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ زبر سے آ رہے ہیں تو مدینہ سے باہر ہی رات کو پڑاؤ کر کے صبح صبح مدینہ میں داخل ہوتے تھے صبح صبح اپنے گھروں کو جاتے تھے اور رات کے وقت میں گھر نہیں آتے تھے اور آپ نے اس سے منع کر دیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے گھر والے جاندے نہیں ہیں اجانک رات کو جا کر کے دروازے کو کھٹ کھٹائیں گے تو اندر بیوی زائد سی بات ہے کہ جب شعور گھر پہ موجود نہ ہو سفر پہ ہو تو بیویاں بن سمر کے نہیں رہا کرتی تھی کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بنتی ہیں سمرتی ہیں اور زینت اختیار کرتی ہیں جب شعور ہی گھر پہ نہ ہو تو وہ زینت اختیار نہیں کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے اچانک گھر پہ مجھ جایا کرو پہلے آ کر کے جب پہنچتے ہو تو مسجد تک آ گئے گھر پہ خبر پہنچا دی اور یہاں آ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد گھر گئے گھر والوں کو پتہ لگیا کہ ہاں آ گئے ہیں تو اتنی دیر میں گھر کی ترتیب اور تنظیم اور اسی طریقے سے عورت کا بننا سمرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا بن سمر کر اپنے شوہر کا استقبال کر سکتی ہے تو یہ طریقہ تھا ابھی وہ چیز چونکہ حالات بدل گئے زمانہ بدل گیا زمانہ بدلنا حالات بدلنا اس سے شریعت کے بعض احکام بھی بدل جاتے ہیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے ابھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی رات کو آ جائے ابھی سواریاں آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں پہلے جو ہے سواری اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی یعنی جو سواری ہے چائموڑ کی سواری ہو گوڑے کی سواری ہو اس کی اپنی سواری ہے وہ چاہے گا تو آرام سے تھوڑا چلتے ہوئے آئے گا تو صبح پہنچ جائے گا اور رات کو نہ پہنچے اس کے لئے وہ کوشش کر سکتا ہے لیکن کسی کی فلائٹ ہے اس کی اپنی ذاتی فلائٹ تھوڑی نہ ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے گا تب گھر آئے گا یا ٹرین سے آئے تو ٹرین کا جو ٹائم ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی ہیں بس سے آرہا ہے اپنے ہاتھ میں تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں کبھی یہ چیز رات کو بھی ہو سکتی ہے رات کو بھی پہنچ سکتی ہے کبھی فلائٹ ڈیلے ہو سکتی ہے کبھی ٹرین ڈیلے ہو سکتی ہے اور رات کے وقت پہ بھی آدمی پہنچ سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اب پہلے سے خبر دے دی جاتی ہے اگر پہلے سے خبر دے دی گئی ہے اور گھر والوں کو پتا ہے کہ اس ٹائم پر ہمارا آدمی جو سفر پہ گیا ہوا ہے وہ واپس آ رہا ہے تو وہ لوگ پہلے سے تیار رہتے ہیں گھر میں اور رات کے وقت پہنچنے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو آج کے زمانے میں پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کسی بھی وقت آتے ہیں تو وہ پہلے سے اطلاع کیے ہوئے ہیں اپنے گھر پہنچ جائے ایک چیز سے بچنا چاہیے جو آج کے اس دور میں ہمارے خاص طریقے سے نوجوانوں کے اندر وہ چیز آتی جا رہی ہے جس کو یہ ہے کہ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ سرپرائز جو ہے دینے کا اچانک پہنچنے تو یہ اسلام میں نہیں جی اس زمانے میں جبکہ اچانک جو ہے کبھی بھی آدمی پہنچ سکتا ہے سواری اپنے ہاتھ میں ہے اور کسی وقت بھی آدمی پہنچ سکتا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہا کہ نہیں آئے ہو تو پہلے گھر پہ اطلاع کر دو کہ ہم آگئے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر پہ جاؤ یہ جو ہے نہیں میں سرپرائز دینا چاہتا تھا میں اچانک آ کر کے آپ سب لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس طرح کی جو تصورات آج پائے جاتے ہیں تو یہ اسلامی طریقہ نہیں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے بتا دو معلوم رہنا چاہئے کہ فلاں ٹائم پر آ رہے ہیں چاہے جو بھی ٹائم اور رات کا ٹائم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے گھر کے لوگ ہیں وہ انتظار کریں گے رات کو ہی استقبال کریں گے اور استقبال میں پوری تیاری کر کے رہیں گے تیسری چیز جو اس سے جڑی ہوئی ہے حاجی کی واپسی کے وقت میں اگر کوئی شخص گھر کے اندر کھانے کا انتظام کرتا ہے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہی کٹھا ہو گئے ہیں جمع ہیں اور سب کے لئے گھر میں کھانے کا انتظام ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لئے کسی دعوت کے احتمام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہ اپنے جو رشتہ دار ہوگر گھر میں ہیں جو ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں یا ریسیو کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار حج سے واپس آ رہا ہے تو ہم جو ہے اس سے ملیں گے اور اس کا استقبال کر کے گھر لے کے آئیں گے وہ لوگ گھر میں اکٹھا ہیں خوشی کا ایک موقع بھی ہے حج سے واپسی سفر سے واپسی ویسے بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے میں صرف حج کی بات نہیں کر رہا ہوں سفر سے واپسی یہ خود بھی اپنے آپ میں خوشی کا موقع ہوتا ہے جب بھی کوئی مسافر سفر کر کے گھر واپس ہونے لگتا ہے جتنا گھر کے قریب پہنچتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا یہ خود اپنے آپ میں خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں واپس آنے والا شخص بھی خوش ہوتا ہے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے لوگ آئے ہیں ان کے لئے کھانے کا مہمان ہے تو کھانے کا انتظام بھی ہوگا لیکن باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کے بلا کر کے دعوت کا انتظام کرنا احتمام کرنا تو یہ طریقہ تو اس زمانے میں نہیں تھا کیونکہ یہ نکاح کے وقت بھی ولیمے کے لئے بھی جو دعوت دینے کا آش طریقہ ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھا یعنی باقاعدہ مہینہ بھر پہلے سے یا دو دو مہینہ تین دن مہینہ پہلے سے شادی کارڈ لوگوں کو دیے جاتے ہیں دعوت دی جاتی ہے تو یہ تو اس زمانے میں نہیں تھا وہاں ولیمے کی دعوت کا کیا احتمام ہوتا تھا شادی ہو گئی ولیمہ ہے کھانا بن رہا ہے تو لوگوں کو کسی کو بھیج دیا جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لاؤ آ کر کے کھانے میں شریک ہو جائیں گے کھانا دیار ہے بلا کر کے لائے اور جو ہے لوگ کھانے میں آ کر کے شریک ہو گئے کھانا کھا لیے بس اتنا ہی ہوتا تھا اسی طریقے سے اگر کوئی سفر سے واپس ہوا ہے تو ایسی بھی روایتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ باقاعدہ جانور یعنی اس زمانے میں اونٹ اونٹ تک زباہ کیے گئے اور عربوں کے یہاں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا ان کے یہاں مہمان نوازی جو ان کی بہت مشکور تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی آیا تو باقاعدہ پورا اونٹ زباہ کر دیا یا جو ہے پورا بکرا زباہ کر دیا اور لوگوں کے خانے کا انتظام کر دیا تو اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی تو گھر کے لوگوں کے لئے گھر کے جو رشتے دار ہیں جو اس مناسبت سے آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لئے آئے ہوئے ہیں ان کے لئے خانے کا انتظام کر دیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن میں نے آپ سے کہا کہ خاص لوگوں کو بلا کر کے دعوت کا احتمام کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گھروں کو مزین کیا جاتا ہے عربی زبان میں جسے تزعین البیوت کہتے ہیں اور بہت سے عرب کنٹیز میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ باقاعدہ جب ان کے گھر جو آدمی حج کرنے کے لئے گیا ہوا ہے وہ واپس آ رہا ہے تو واپسی کے وقت میں گھر کو دلہن کی طرح سے سجا دیا جاتا ہے اور برقی کمکو میں لگا دیے جاتے ہیں یہ کمکو میں آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی لائٹیں جو آپ جانتے ہیں ترہ ترہ کی رنگ برنگ کی لائٹیں اور اس سے پورے گھر کو سجا دیا گیا ہے پتہ چلتا ہے آنے جانے والا دیکھتا ہے سوال کرتا ہے کیا بات ہے کیوں جو ہے آپ لوگوں نے گھر کو اتنا مزین کر رکھا ہے تو ہمارے حاجی صاحب واپس آ رہے ہیں فلان تاریخ کو واپسی ہو رہی ہے اس لئے گھر کو مزین کیا گیا یہ ایک اسراف ہے اور یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے یہ اسراف ہے فضول خرچی بلا مقصد بلا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی مقصد نہیں بلکہ شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے ابھی آج کے دور کے بہت قریب کے حدیث پر حکم لگانے اور حدیث کی جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بڑے امام مانے جاتے تھے انہوں نے اس کے بارے میں یہاں دکھ لکھا میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیزیں عرب کنٹیز میں بھی پائی جاتی ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر والا حاجی کے یعنی جو آدمی حج کر کے واپس آ رہا ہے اس نے کہہ کر کے اپنے گھر کو مزین کروایا ہے اور اس کی رضا اس میں شامل ہے اس کی خوشی شامل ہے تب تو اس کے حج کے اوپر بھی اس کا اثر آئے گا صرف یہ نہیں کہ وہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے بلکہ اس حج کرنے والے کا حج بھی فاسد ہو سکتا ہے یہ جو ہے بات انہوں نے لکھی ہے ذکر کی ہے یعنی اس کی اوپر اس کا اثر آ سکتا ہے کیونکہ یہ ریاکاری میں داخل ہو جائے گا گویا کہ یہ حج کرنے والا اب حج سے واپس آ رہا ہے تو اپنے گھر کو مزین کر کے یہ لوگوں کو بتانا جا رہا ہے کہ میں حج کرنے گیا تھا اور حج کر کے میں واپس آ رہا ہوں سب کو پتا ہونا چاہیے پورے علاقے کو علم ہونا چاہیے تو یہ اس کو عربی میں ریا اور سمعہ کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نیک کام کیا دکھانے کے لیے تو یہ تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے اس کو ریاکاری کہا اور ریاکاری کو شرک کہا یا کوئی آدمی نیک کام اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اس کے بعد وہ سمعہ جسے کہا جاتا ہے تو اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا گیا شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا تو حج سے واپس آنے والا شخص اگر خود سے یہ کروا رہا ہے یعنی پہلے ہی خون سے بتا دیا کہ خونہ تاریخ کو ہماری واپسی ہو رہی ہے اس لیے اچھی طرح سے گھر کو ددھن کی طرح سجا دینا اور یہ یہ احتمام کرنا یہ یہ کام کر لینا لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں تو اس میں تو اس کے حج کے اوپر بھی اثر پڑے گا دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو تو کچھ پتہ نہیں یہ سب گھر والوں نے کر لیا اس کی اس میں خوشی یا رضا مندی داخل نہیں تھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور گھر والوں کی طرف سے ہو گیا تو یہ اسراف اور فضول خرچی ہے البتہ حج کرنے والے کے حج پر اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اپنی جگہ پر مخلص ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کیا ہے تو اس کو اس کا عجر و ثواب ملے گا اور یہ جو مسئلہ ہے یہ گھر والوں کی غلطی تھی حج کرنے والے کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے پھر بھی جب گھر واپس آتا ہے تو اسے بولنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ سب کیا کر دیا یہ سب ہٹا دیجئے گھروں کو سجانے کے تعلق سے اسلام میں اس کا کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ ہم گھروں کو سجائیں گھر کو اچھا رکھیں صاف سترا رکھیں بہت اچھا رکھیں لیکن یہ جو برقی خونکویں میں کہہ رہا تھا آپ سے اس کے ذریعے سے گھروں کو سجانے کی بات جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں شاید کوئی فکش رہے یا کوئی چیز ہے اور لوگ پوچھیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں یہ چرچہ ہو کہ فولا آدمی ہج کر کے واپس آ رہا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور بات جب آدمی ہج کر کے واپس آتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ بڑا بہت زیادہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اس لئے میں یہ تھوڑے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جب کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے تو یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے کہ واپسی میں گھر والوں کے لئے ملنے جلنے والوں کے لئے کچھ حدیعے توفہ آدمی خرید لیتا ہے کچھ گفتیں خرید لیا گھر کے لوگ ہیں جب ان کو گفت لا کر کے دیں گے وہ حدیعہ دیں گے وہ توفہ دیں گے تو بہت خوش ہوں گے انہیں خوش کرنے کے لئے اس طرح کی چیزیں کرنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا اسلام میں یہ چیز جائز ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا عجر و ثواب ہے اسلام میں تو حج ایک لمبے سفر کے بعد آدمی واپس آ رہا ہے عمرہ ہو حج ہو یہ سب کے لئے بات ایک ہی ہے اور اگر کسی شخص نے وہاں سے آتے ہوئے کچھ حدیعہ توفے خرید لیے خاص طریقے سے گھر والوں کے لئے اور گھر والوں میں بھی میں آپ کو کہوں کہ خاص طریقے سے بچوں کے لئے بچوں کے لئے کیونکہ بچے اس کا بڑا انتظار کرتے ہیں کہ گھر کا کوئی بھی بڑا جب سفر میں گیا ہے تو انہیں کی انتظار رہتا ہے کہ سفر سے واپسی کے وقت میں ہمیں کچھ نہ کچھ حدیعہ اور توفہ لے کر کے ضرور آئیں گے وہ اس انتظار میں بھی رہتے ہیں جب لاکر کے آپ ان کو دیں تو اس کے بعد دیکھئے کہ ان کا چہرہ کس طرح سے خوشی سے تم تم آ رہا ہوتا ہے خوشی ان کے چہرے سے کیسے ظاہر ہوتی ہے ان کے لئے ہم نے خوشی کا ایک سامان کر دیا بڑی اچھی چیز ہے اور بہت اچھی بات ہے یہ ایسا احتمام کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں شریعت میں یہ چیز منع نہیں ہے لیکن ایک ہمارے یہاں دستور یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی عمرہ کرنے گیا تو حج کرنے گیا تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ملنے جلنے والے سب کے لئے خجور اور زمزم اگر نہیں دیا تو ناراض ہو گئے یا لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا آپ حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے کچھ بھی نہیں کھجور کا آپ نے ایک دانہ بھی نہیں دیا کیا ہوا اس طرح کی چیز کبھی آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم لے کر کے نہیں گیا اور لوگوں کو نہیں دیا تو لوگ خامخہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے کھجوریں خریدے یا کچھ اور چیزیں بھی خریدے اور ملنے والوں کو اور جو بھی اس کے متعلقین ہے سب کے لئے وہ جو ہے زمزم کا بھی اور کھجور کا بھی انتظام کر کے سب کو دینا چاہتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے لئے یہ چیز صحیح نہیں ہے اچھی بات ہے کوئی دے رہا ہے لے لیا اس حد تک درست ہے لیکن کسی سے یہ پوچھنا آپ عمرہ کرنے گئے تھے ہج کرنے گئے تھے کچھ بھی لے کے نہیں آئے کچھ بھی نہیں دیا تو یہ چیز بلت ہے کوئی لا کر کے خود سے دے دیا ہے چلو اچھی بات ہے وہ دیا ہے دعوی ہے اور دے دیا آپ نے خوشی خوشی دیا ہے اور وہ جو ہے وہ اچھی نیت سے دیا ہے تو پھر اس کو اس کا عجر و سواب بھی ہے میں نے آپ سے کہا کہ اس پر عجر و سواب بھی ملتا ہے دینے والے کو لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی طلب کرے اور بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں لے کر گیا یا ان کو کچھ نہیں دیا تو غصے سے جو ہے مو فلا کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے لئے کچھ نہیں لائے ہمارے لئے یہ نہیں کیا ہمارے لئے یہ نہیں کیا تو اسلام میں یہ چیز نہیں اس کی وجہ سے میرے بھائیو تین بڑے نقصان ہوتے ہیں اس چیز میں آپ کے سامنے میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لئے ارادہ کرتا ہے تو وہ جب استطاعت ہو حج کی تو حج واجب ہو جاتا ہے حج کرنے جانا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی استطاعت کے لئے یہ دیکھتا ہے کہ ہم میں گیا تو وہ اتنے لوگوں کے لئے حدیعہ توفے بھی لے کر کے آنا ہے وہاں اتنا خرچہ اس کے اوپر بھی ہونا ہے جانے کے ٹائم پر یہ خرچہ آنے کے ٹائم پر یہ خرچہ وہ سارا حضاب لگانا پڑتا ہے اس کو تب اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ مجھے حج کے لئے جانا چاہیے تو یہ بالکل ویسے ہے میرے بھائیوں جیسے آج کے اس زمانے میں شادی اور نگاہ کے موقع پر بہت سری جو فضول قسم کے رسم و رواج ہے اور اس کی وجہ سے جو خرچہ بڑھ جاتا ہے بعض لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہے پھر بھی انہیں مجبوراً وہ سب جو ہے رسم و رواج کے جو ہندر جو جکڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے تو شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جبکہ شادی جلدی کرنی تھی نہیں جائے لیکن ڈیلے کرتا ہے آدمی نہیں ابھی اتنی طاقت نہیں ابھی تھوڑا اور کما لیں گے تھوڑا اور کما لیں گے ایسے ہی حج میں بھی ڈیلے کرتا ہے آدمی صرف اس وجہ سے کہ سب کا دیکھ کر کے اس کو جانا ہے اور اس کو حج کے لئے جانا تو یہ چیز میرے بھائیو یہ پہلا نقصان ہے جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص ہو میرے بھائیو خاص طریقے سے وہ لوگ جن کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کا ایسا اپنا مقام ہوتا ہے ان کی اپنے سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی اپنے رشتہ دار بھی ہیں اور رشتہ دار کے علاوہ بھی ملنے جلنے والے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اگر یہ امید کرے کہ میرے لئے بھی لے کے آئیں گے میرے لئے بھی لے کے آئیں گے تو وہ آدمی کتنا کچھ لے کر کے آئے گا کتنا غیر معمولی بوجھ اس کے اوپر حملات رہے ہیں تیسری جو ہے سب سے بڑا نقصان بے نزدیک یہی ہے کہ زمزم جس کی مقدار اب متعین کر دی گئی ہے اور کوئی بھی آجی اس متعینہ مقدار سے زیادہ زمزم لے کے نہیں آسکتا لوگ زمزم لے کر کے آتے ہیں زمزم کا پانی لے کر کے آتے ہیں لیکن اب چلن یہ بن گیا ہے کہ اب جو ہے تھوڑے سے چھوٹے شیشیاں بکتی رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے باٹل جو ہے بکتے رہتے ہیں وہ سب خرید کر کے رکھ لیا اور اس میں زمزم بھر کر کے لوگوں کو جو ہے خجور اور زمزم دینا ہے جتنے بھی ملنے والے ہیں سب کو دینا ظاہر سی بات ہے اتنا زمزم آدمی لے کے آتا نہیں ہے چونکہ اتنا زمزم لے کے نہیں آیا ہے اور سب کو اب دینے کا ایک طریقہ بن چکا ہے ایک طریقہ بن چکا ہے تو کیا کرے گا یہاں لوگ ڈنڈی مارنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا زمزم پوری بالٹی میں ملا کر کے وہی پانی آم پانی بھر کر کے لوگوں کو دیتے ہیں یہ غلط ہے زمزم کے نام پر یہی آم پانی جو ہوتا ہے وہی جو ہے دیا جاتا ہے میرے بھائیوز زمزم کا فائدہ ہے ایک بالٹی پانی میں ایک بکٹ پانی میں ایک قطرہ زمزم ملا دیں گے تو وہ زمزم نہیں ہو جائے گا زمزم وہی ہے جو خالص زمزم ہے اور اسی کو پییں گے تو اس کا فائدہ ہے پھر اس کو جو ہے باقیدہ چھوٹے چھوٹے باٹل میں بھر لیتے ہیں اس کو پھر کئی کئی دینوں تک اگر کہیں پہنچانے میں تاخیر ہوگی تو کئی دینوں تک بند رہے گا عام پانی جب آپ اس کو بند رکھ دیں گے تو وہ خراب ہو جاتا ہے زمزم نہیں خراب ہوتا ہے اور یہ زمزم نہیں ہے عام پانی ہے اس سے بچنا چاہیے کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو آپ زمزم دیں لیکن یہ تو غلط ہے کہ زمزم کے نام پر لوگوں کو عام پانی دیں ابھی جلدی ہی اسی رمضان کے مہینے کی بات ہے ہمارے ایک ساتھی عمرہ کر کے آئے گھر سے قریبی ان کا گھر ہے وہ بھی زمزم لے کر کے آئے تھے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ زمزم جو ہے آپ کو دینا تھا وہ تو زمزم لے کر کے آئے ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ تو رہتا نہیں ہے تو وہی پانی ملا کر کے میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے آپ پانی جو ہے مجھے مر دیجئے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زمزم ہر ایک کو دیا جائے وہ زمزم نہیں ہے عام پانی ہے گھروں میں پیتے رہتے ہیں وہی پانی ہم نے خامقہ ایک ٹرینڈ بنا دیا کہ سب کو جو ہے زمزم اور خجور دینا ہے تو یہ عام پانی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ ایک چیز غلط چیز آگئی ہے تو میں نے سوچا تنبیح کروں اس کے تعلق سے اگر کسی کے پاس ہے واقعی زمزم اتنا زیادہ ہے کہ کسی کو پلا سکتے ہیں تو پلائیے ایک گھوٹی صحیح پلائیے لیکن زمزم پلائیے جب زمزم پلائیں گے اور ایک ہی گھوٹ اگر آپ نے پلا دیا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ اس نے پیا ہے دعا کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دے گا وہ زمزم کا فائدہ ہے زمزم میں وہ شفا ہے عام پانی میں زمزم ملا دیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی وہی حکم ہو جائے گا تو وہ چیز نہیں ہے ایک گھوٹ پلائیے لیکن خالص زمزم پلائیے اس میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے عام طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہ چیز بیش آتی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے آپ جتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں دیجئے لیکن خالص زمزم دیجئے اور میں نے آپ سے کہا کہ بلکل تھوڑا دیجئے گھر میں آئے مہمانوں کو ایک گھوٹ پلائے آپ نے وہی کافی ہے ان کے لیے لیکن ملا کر کے یہ پانی نہیں دینا چاہیے اس کے بعد یہ جو ہے جب بھی حاجی واپس آتے ہیں تو یہ سارے مسائل یہ حاجیوں کے تعلق سے بھی اور عمرہ کر کے آنے والوں کے تعلق سے بھی اور کچھ باتیں تھیں جو عام سفر سے بھی تعلق رکھتی تھیں اسی تعلق کی ایک آخری بات جیسے سفر میں جاتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہوتی ہے لمبی دعا ہے اور سواری کی دعا ہے پھر اس کے بعد سفر کی علم بھی دعا ہے اسے پڑھتے ہیں تو واپسی کے وقت بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے بعد یہ بھی ثابت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھتے تھے آئے بونہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والے ہم لوٹ رہے ہیں تائے بونہ کے معنی بھی عربی میں اصل میں لوٹنے کے ہی ہوتے ہیں اور توبہ کرنے کے معنی میں توبہ کے اندر بھی لوٹنے کا معنی ہوتا ہے عربی دبان میں کہ ہم لوٹ رہے ہیں ہش کر کے اور یوں سمجھ لو کہ ایسے لوٹ رہے ہیں کہ جیسے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہوں آبِ دونہ عبادت کرتے ہوئے ہم جو ہے لوٹ رہے ہیں لِرَبِّ نَاحَامِ دُونَ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے ہم گھر کو واپس لوٹ رہے ہیں تو یہ چیز بھی ثابت ہے صحیح حدیث میں یہ چیز آئی ہوئی ہے تو یہ چند مسائل تھے جو سفر سے واپسی اور خاص طریقے سے حج سے واپسی کے وقت میں ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اسی پر جو ہے آج کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں قول قول لہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ وَرَبُّ الْخَلِقُ